اس پوری ویوستہ کو بدلنا ہے تو پریورتن کی شروعات ہوگی شکشاہ ویوستہ سے پھر راجنیتی کی ویوستہ کو بدلنا پڑھائے گا اس کو آج کل بولا جاتا ہے اب یہ ایکانومک ریفارم کے بعد دوسرا پولٹیکل ریفارم پھر یہ ایڈکیشن ریفارم میں اس کو ریفارم تھوڑا سب اور ہلکا ہے ریولیوشن لانا پڑے گا ریولیوشن پورا پریورتن سب گڑھ بڑھ جالا ہو رکھا ہے گھوٹالا ہو رکھا ہے اور وکاس کے دو دھرو ہونے چاہیے دھرم کی بھومی پر وکاس ٹکا ہوا ہو اور اب بھیودہ کی شکھر کو چھوٹا ہو یہ ہے ہمارے وکاس کی پریبارس ایک موڈل ہوتا ہے وکاس کا کونسا موڈل ہمیں اڈوپٹ کرنا ہے امریکہ والا چین والا کھاں کھاں موڈل اڈوپٹ کرنا ہے پوری دنیا میں بہت سے بات چلتے ہیں اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہم بھی وکاس کر رہے ہیں امریکہ کہہ رہا ہے ہم بھی وکاس کرتے ہیں ہم بھی پرکتشیل ہیں ہم بھی ڈبلیمنٹ چاہتے ہیں چین کہتا ہم بھی پرکتشیل ہیں ہم بھی وکاس ادھر روس بول رہا ہے ادھر جاپان بول رہا ہے ادھر جرمنی فرانس بول رہا ہے ادھر اٹلی بول رہا ہے بھارت والی بھی بولتے ہیں ہم بھی وکاس کر رہے ہیں کانگریش والی بولتے ہیں ہم بھی وکاس کر رہے ہیں یہ یہ وکاس کیا ہے وکاس کی جڑے دھرم میں ٹکی ہو اور پھر سمردھی کے شکھر آسمان چھوٹا ہو اس کو کہتے ہیں سچا وکاس سروانگین وکاس نیائے پونھ وکاس اس کو بولتے ہیں سب کا وکاس کچھ بات سمجھے ہیں یا تو ابھیدہ نسرے سے سدھی سا دھرما اسی کو ہمارے ہاں دھرم کا دھرم کی پریبہاستہ کیا دی ہے ہمارے ہاں یہ تو ابھیدہ نسرے سے سدھی سا دھرما ابھیدہ اور نسرے سے یہ ہے تو کھر ہمارے سنسد میں بھی لکھا ہے جہاں لوگ سوات دکھ بیٹھتا ہے نو اس کی کورسے کی پیسے آپ کو یہ جیون درشن دی گئی ہے نا اسمیاں میں بھی چھپ گئی ہے اچھی بات ہے اسمیاں میں یہ ویدک شکشہ اور جیون درشن بھی پہلے ملا ہے آپ تو یہ ہمارے سپنوں کا بھارت بھی دے دیا ہے نا آپ کو اس میں ویدک شکشہ میں کیا لکھا ہے یہ پہلے پیج میں یہ جو پیچھے لکھا ہوا ہے یہاں یہ سپریم کورٹ کی ٹیگ لائن ہے ان کا نیتی واقع ہے ان کا آدرش ہے اب بتاؤ سپریم کورٹ کا ٹیگ لائن اس کا نیتی واقع ہے اس کی پوری فلاسفی اس کی پوری آئیڈالوجی ان کے سارے پرنسپلز اس واقعے پہ ٹھیک ہے کیا ہے یہ تو دھرمس یہ اس کا ٹیگ لائن ہے آپ نیٹ پر نکار کر دیکھ رہے ہیں جو سپریم کورٹ نہیں گئے ہوں نہ ہی جانا پڑے تو اچھا ہے ہمیں تو مجبوری میں جانا پڑتا ہے ایک ہزار موگت میں ڈھوک رکھے ہم پر کتنے ابھی کل پرسوں ہی ایک دن انہوں نے چھوکے تھے ہم پر تیرہاسی ایک دن میں کتنے ایٹی تھی پھر ایسا اوڈر لیا ہم نے بھی کورٹ میں جا کر کے ایک ہی دن میں سارے ایٹی تھی کر دیئے دوست ایک ہی دن میں تو آپ لوگ یہ میں نے کہا نہ جانا پڑے تو اچھا ہے لیکن اُلٹا پُلٹا کر دیا ہے تو ویوستہ پریورتن کا اگلا پہلو ہے وکاس کی ہماری دشا کیا ہوگی وکاس کی ہماری آئیڈیولوجی کیا ہوگی اب اس دیش میں بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے مکھے منتری بنا دو مجھے پردان منتری بنا دو اور بھئے تو یہ بتا تو کرے گا کیا بنا کر دے یا تیری آئیڈیولوجی کیا ہے تو رائٹسٹ ہے لیپٹسٹ ہے کومنیسٹ ہے سوسیلسٹ ہے نیسلسٹ ہے کہ اپرچنیسٹ ہے کیا ہے تو پہلے ہی اپنے آئیڈیولوجی بتا بینا آئیڈیولوجی کے اب ہم لوگوں کی آئیڈیولوجی سپسٹ ہے ہم سب آدھیاتموادی ہم سب رانشتروادی ہم سب معنی آتوادی سوچ کے لوگ ہیں ہمارے بیچ میں مذہب نہیں ہے مدپن تھا نہیں ہے تو اس دیش کو ویوستہ کو بدلنے کے لیے ویوستہ کیسے پہلے آئیڈیولوجی تو تمہاری سیٹ کرو تمہاری آئیڈیولوجی کیا ہے تمہاری پرنسپل کیا ہے تمہاری پولیسیز کیا ہے اس لیے میں آج کل سب سے زیادہ اسی کی بات کر رہا ہوں گیس سیلنڈر کی واسطوی کوشٹ ہے سب کو بتانا میں سب کو بتاتا ہوں یہ سب باتیں گیس سیلنڈر کی ایکچول کوشٹ ہندی میں اس کو بولیں گے واسطوی کا ملیہ واسطوی ملیہ ایکچول کوشٹ گیس سیلنڈر کی کتنی ہے چار سو روپے پہلے ڈھائی سو روپے تھے پھر انہوں نے بڑا بڑھو کر کے سب بیچ باش کر کے جل جنگل زمین پورا ہندسانی نیلام کر دیا ان بیمانوں نے تو تو گیس سیلنڈر کی ایکچول کوشٹ کتنی ہے ارے بارہ سو روپے کا کیوں دے رہے ہو سیلنڈر جب چار سو روپے کا سیلنڈر تو بارہ سو روپے کا کیوں اور جب گھر گھر جاؤ گے نا چوبیس مارچ سبی کو بتانا آپ کو چار سو روپے کا سیلنڈر چاہیے نا جس کو ہم کہہ رہے اس کو بوٹ دلا دو ہم آپ کو چار سو روپے کا سیلنڈر دلوائیں بارہ سو روپے کا ایک بھی سیلنڈر نہیں جتنے چاہیے داس بیس پساس سو جتنے بھی چاہیے کتنا ہے اس کا واسطویق کیمت چار سو روپے بارہ سو روپے کا کیوں بھئی پیٹرول کا واسطویق کیمت ایکچول کوشٹ اس کی کیا ہے چھالیس روپے تیس باتیس بہتیس روپے میں آ جاتا ہے چار پانچ روپے کا خرچہ خرچہ لگ کر کے پیٹرول کی واسطویق کیمت اس کا ایکچول کوشٹ کیا ہے چھالیس روپے ایسی روپے کا کیوں لے رہے ہو کیوں دے رہے ہو ہم کو ڈیزل کی واسطویق کوشٹ ہے 35 روپے اور دے کتنے میں رہیں 60 روپے یہ گھڑی کی واسطہ بھی کوشٹ 1000 روپے دے کتنے کی رہیں 1500 روپے اس پر اتنے ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ گھڑی سے لے کر کے گاڑی سے لے کر کے ٹوٹھ پیسٹ سے لے کر کے سابون سیمپو سے لے کر کے پین ٹک سب چیزوں کے اوپر تیس سے پچاس پتیشٹ ٹیکس ہے کتنا ہم نے کہا سارے ٹیکس سارے ٹیکس ختم کرو کھلی ایک ٹرانزیکشن ٹیکس رکھو اور وہ بھی پوائنٹ ون سے جیرو پوائنٹ ون سے لے کر کے ایک دو تین سرابیڈی سگرٹ آدھی میں زیادہ رکھ لو رکھ دیجئے ہندوستان میں تیس لاکھ کروڑ روپے آئے گا کتنا تیس لاکھ کروڑ تو ٹیکس کھائے گا اور ہندوستان کی جی ڈی پی پھر سو لاکھ کروڑ کی نہیں پانسو لاکھ کروڑ کی ہوگی دیرے دیرے ایک آزار لاکھ کروڑ کی بھارت ہی پوری دنیا پر راج کرے گا ایسا ہندوستان بنانا ہے نیتیاں بدلنے پر